انڈی کاف ایل ایس سیرپ یہ میرے ہاتھ میں ہے انڈی کاف ایل ایس سیرپ اور اگر بات کروں اس کے یوز کے بارے میں تو یہ اپکار کی خاصی کی دواہ ہے اور اسپیشلی ایسی خاصی جس میں خاستے سمیہ ساتھ میں بلگم بھی باہر آتا ہو توڑا غور کیجئے گا یہ گیلی خاصی کی دواہ ہے ایسی خاصی جس میں خاستے وقت بلگم بھی باہر آتا ہو اگر بلگم باہر نہ آتا ہو سوکھی خاصی آتی ہو تو ایسے سیٹی میں اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں اس کا استعمال ایسے ہی کیسے ہی کریں گے جہاں پر خاستے کے ساتھ میں بلگم باہر آتا ہو یعنی کی گیلی خاصی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے سرال بھاشا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بدا جاتا ہوں اگر بات کروں اس کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے پیشنٹ نے اس کو پیا تو ہمارے شریف میں جانے کے بعد یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے دیکھیں بیسیکلی اس میں تین دوائیاں ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے لیو سالبوٹامال دوسرا ہوتا ہے ایمبروکسل اور تیسرا ہوتا ہے گوہ فنسن ابھی جو لیو سالبوٹامال ہوتا ہے یہ ہمارا برانکو ڈالیٹر ہوتا ہے جو ہماری برانکائیز جو انفیکشن کے وجہ سے کسی کانواز سکورس ہی گئی ہوتی ہیں ان کو یہ چونہ کرنے کام کرتا ہے اس سے پیشنٹ کو سانس لینے میں آسان ہی رہتی ہے اور جو سانس لینے میں جو بادہ آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیشنٹ جو سکایت کرتے ہیں چیسٹ میں بہت زیادہ ٹائٹنیس ہے کف جمع ہوا ہے فیپڑے میں بہت زیادہ ٹائٹنیس ہی رہتی ہے تو اس کے لیے یہاں پر کام کرتا ہے آپ کا ایمبروکسل ایمبروکسل پرگر کا میوکولائٹک ہوتا ہے یہ جو میوکس جمع ہوتا ہے ہمارے فیپڑے پر اندر سے ان میوکس کو کافی ہلکا کر دیتا ہے اور ہمارے فیپڑے سے چھوڑا دیتا ہے اب یہ جو آخری جو گوہ فینسین ہے یہ پرگر کا ایکسپیکٹورینٹ ہے یہ اس میوکس کو ہمارے شریر سے ہمارے خاسی کے دوران باہر نکالنے میں ہیلپ کر دیتا ہے تو اس طریقے سے یہ دوا پینے کے بعد پیشنٹ کو خاسی میں ترلیف ملتا ہی ملتا ہے ساتھ ہی جو ان کو فیپڑے میں بلگم جمع ہوتا ہے وہ بھی یہ بڑے ہی آرام سے نکال دیتا ہے تو یہ اس طریقے سے کام کرتی ہے اگر بات کروں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو اس کا سب سے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے کہ اس کو پینے کے بعد بہت سارے پیشنٹ نین آنے کے شکایت کرتے ہیں بہت سارے پیشنٹ کو ہاتھ کو تلکابل کا کامتا ہے ہلکا فرکا سا سیڈیشن فیل ہوگا یہ اس کے بہت ہی کامن سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر بات کروں اس کے ڈوز کے بارے میں تو اس کا استعمال دس ایمل صبح اور دس ایمل شام کو کھانا کھانے کے دس منٹ بعد کرنا ہوتا ہے اگر بات کروں اس کے ایمارپی کے بارے میں تو میرے ہاتھ میں یہ ساٹھ ایمل کے سیڈپ ہے اور یہ آپ کو مارکٹ میں پچاسی روپے کی بڑے ہی آرام سمجھ جاتی ہے لیکن اگر کوئی گروتی محلہ ہے اگر کوئی پرگنٹ لیڈی ہے تو بینا ڈاکٹر سے پوچھے اس کا استعمال نہ کریں میں ایک فارماسیسٹ ہوں اس لیے آپ کو صرف دواؤں کے بارے میں ایڈوکیٹ ماتر کر رہا ہوں کوئی بھی دواؤں کھانے پینے سونے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی صلاحہ ضرور لینے فیلال اس ویڈیو میں تو پس اتنا ہی ابھی تک میرے ساتھ اتنے دہر سے بنینے گا آپ سبی کا بہت بہت شکریہ آشاء کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے شورٹ سمپر کلیر اور ٹودہ پوائنٹ رہی ہو ایسی ویڈیو اور چاہتے ہیں تو اچھنا کو سبسکر دیجئے گا فیلال ابھی تک میرے ساتھ ان تک بنینے گا آپ سبی کا بہت بہت شکریہ